کہ وزارتیں اس ملک میں کبھی بھی قابلیت کی بنا پر نہیں ملیں گی وہ اس بنا پر ملیں گی کہ آپ نے جیل کٹی ہے ہر حکومت میں جب بھی یہ چل رہا ہوتا ہے ہر ایک کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ وعدہ معاف گواہ بنجو تو آج نکل جاؤ آج تمہیں دوسری پارٹی میں ارجسٹ بھی کر دیتے ہیں تمہیں سیٹ بھی دلوا دیتے ہیں تمہیں منسٹر بھی بنا دیتے ہیں پھر بھی جو نہیں ہوتا تو پھر اس کو آپ نے کچھ دینا تو ہے مطلب سر بہت مزے آ رہے ہیں ظاہر ہے تھوڑا سر تف بھی ہے رمضان لیکن بہت مبارک ہو آپ کو پیاسیں ہلکی سی لگنی شروع ہو گئی ہیں اور وہ کل ہم نے روڈ ریج کی بھی بات کی تھی تو اصل تو میرے خیال میں ٹیسٹ ہے یہ کہ آپ نے اپنا اخلاق کیسے ٹھیک رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ روزہ رکھ کے دوسرے کے لیے زہمت بن رہے ہیں آپ نے گھر والوں کو ٹینشن نہیں دینی اپنی کسی کو بھی نہیں دینی سر آپ نے کسی پیسان نہیں کیا رکھی یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے بلکل تو باقی سر آپ نے پیاس کھا کرتی ہے سب تجزیہ کو پیاس نہیں لگتی سر تجزیہ آتا رہے گا سر یہ تو دیکھیں یہ تو ہم کریں گے تو سر شروع کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں نا کہ لوگوں کی جو تشنگی کی پیاس ہے وہ تو اسی سے ہی بجھے گی سر آکے پڑتے ہیں ایک خبر نہیں ایک تصویر جس کی اوپر بہت کومنٹری ہو رہی اس کا میں نے سوچا ہم ذکر کر لیں آسفہ بٹو درداری داری صاحب کی جب اوتھ شیکنگ تھی تو ایک تصویر آئی ان کی جس میں انہوں نے داری صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ ان کے ساتھ جا رہی تھی پھر داری صاحب نے اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ بھی نہیں ویسے ہی کہا کہ جو جو فرسٹ لیڈی ہوگی پاکستان کی وہ آسفہ بٹو ہوگی سو اس پہ ظاہر ہے جیسے آج کل ایک روادسہ بن گئے کہ بہت یہ لائٹ ہارٹڈ قسم کی چیز جو ہے جس سے مطلب کوئی میرے خیال میں اس طرح سے فرق نہیں پڑتا مطلب سیاسی کورٹرز میں یہ پریزیڈنسی ہے ویسے بھی اس کو لوگ بڑا لے رہے ہیں ہوئی والی لائن کے یہ دیکھیں پھر نیپٹیزم پھر معروسی سیاست پھر یہی والی بات ہاو کن شی بی دو فرسٹ لیڈی وہ بن نہیں سکتی ایسا آج تک نہیں ہوا سو اصلہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسا پہلے ہوا ہے پہلا یہ ایسے ہوا ہے کہ جو ایوب خان تھے ہمارے ایوب خان صاحب ان کی جو صاحب زادی تھی جن کا نام ہے بیگم نسیم اورنزن وہ فرسٹ لیڈی کی طور پر ایٹ کرتی تھی جب ایوب خان صاحب پاور میں تھے اور وہ ان فیکٹ سو مت سو کہ جب ان کے فوراں دورے ہوتے تھے جس زمانے میں بہت پاکستان کو بلائے جاتا تھا امریکہ خاص طور پر کینیڈیز جو تھے آپ کے اور دیگر اور ملک دنیا کے سٹیٹسمن جو تھے جب ایوب خان صاحب کو بلاتے تھے تو ان کی بیگم نہیں ساتھ جاتی تھی بلکہ یہ نسیم اورنزیب صاحبہ جو ان کی صاحبزادی ہیں وہ ان کے ساتھ جاتی تھی جو اور رولز جو انہیں بھاتی تھی وہ ایس فرسٹ لیڈی کی ہوتے تھے سو ہسٹوریکلی یہ ہو چکا ہے پہلے اور ان کی جو یہ بیگم نسیم اورنزیب ہے ان کی جو اس وقت کی جو سب چیز کی کامپلیمنٹ ہوتی تھی بڑا الیگنس تھا ان کے اندر مطلب ان کی جو ڈریس سینس تھی اور باقی سب کچھ جی تو ویشی کیریڈ ارسیل اس کو بڑا بڑا اپریشیئٹ کیا جاتا تھا تو آسوا بھٹو بھی ہم نے اس تصویر کے اندر تو مجھے ذرا جھلک بھی آئی ان کی والدہ کی ان کے اندر اور اس کے علاوہ ہم نے الیکشن کیمپیننگ کی دوران بھی ان کو ہم نے دیکھا تھوڑا سا کہ ان کا ایک تھوڑا سا سیاسی ٹیمپرمنٹ بھی ہے بھٹو ہے آخر اور تو وہ ہمیں مجھے لگا ٹھیک ہے کہ اس میں کوئی کوئی غلط بات نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کسی کو زیادہ پریشان ہونا چاہی ہے جو لوگ ہو رہی دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ قانون میں اس کی اجازت ہے سو ایک چیز کی اگر قانون میں اجازت ہے تو پھر وہ ہو سکتی ہے جہاں تک بات ہے کہ یہ پہلے بھی ہو چکے میں تو اس کو یہی سمجھنا چاہوں گا کہ یہ پہلی دفع ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے ایک دفعہ باتچیت شروع ہوئی تھی لیکن میرے خیال میں یا تو بل فلور نہیں ہوا اسیمبلی میں یا اگر فلور ہوا تو وہ اپروف نہیں ہو سکا لیکن وہ یہ تھی کہ جتنے بھی ہمارے صدور گزرے ہیں جو کہ بیسیکلی چیف آف آرمی سٹاف تھے ان کو صدر لکھا اور پکارا جانا ختم کا پناہ جائے تو وہ ابھی تک اپروف تو نہیں ہوا لیکن میں اپنی ذاتی حصیت میں صدر نہیں مانتا تمام ڈکٹیٹرز کو ہیڈ آف شیٹ کہہ لیتے ہیں اس وقت کیوں ہاں سو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پہلی دفعہ ہی ہو ہے اور یہ بلکہ ٹھیک ہے مطلب جب کانون میں اجازت ہے تو پھر اس میں کیا ہو سکتا ہے ہاں اس میں کوئی اشیو نہیں ویسے بھی دیکھیں نا فرسٹ لیڈی والی چیز جو ہے وہ کانسپٹ زیادہ ایک حد تک امریکن کانسپٹ ہے جو کیونکہ پریزیڈنٹ جو بھی الیکٹ ہوتا ہے اس کی جب الیکشن کیمپیننگ چل رہی ہوتی تو اس کے اندر بڑی ضروری ہوتی ہے کہ ان کی جو وائف ہے وہ یا ہزبند ہے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے تو ہوا نہیں آسا وہ ہو سکتا ہے تو وہ کون ہے اور اس کی اپنی ایک ایک سٹاف ہوتا ہے ان کا اس کا اپنا ایک پروٹیکول ہوتا ہے ان کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے جس کو وہ لے کے چلتی ہیں جیسے مشیل اوبامہ ہو گئی ہلری کلنٹن ہو گئی جنر آباد میں سیاست بھی بہت زیادہ کی اور جارج بوش کے زمانے میں تھوڑی زیادہ نہیں تھی اتنی اس طرح سے بٹ نکسن کی بیوی رولرڈ ریگن کی بیوی ان سب کے بڑے رول رہے ہیں ایز فرس لیڈیز امریکہ کے اندر اور یہاں پہ البتہ میرے تخیال میں کیونکہ ہمارا ہیڈ آف سٹیٹ اس طرح سے پریزیڈنٹ نہیں ہوتے پرائیم نیسٹر ہوتے ہیں تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مرحل خان صاحب کے دور میں کہ بشرا بی بی کا ایک رول تھا اب اس رول کے اوپر جو آپ تنقید کرنا چاہے ہیں وہ کر سکتے ہیں شیواز شریف صاحب کی حد تک ہمیں نہیں ایسا دیکھا نواز شریف صاحب کی حد تک اینڈ میں جا کے کلسوم نواز کا ہم نے تھوڑا سا دیکھا کلسوم نواز کا ہم نے تب بھی دیکھا تھا جب ایکزائل میں تھے میاں صاحب یا جب جیل میں تھے جیل میں تھے تو تب یہ ایکٹیو لی تو ایک امپورٹنٹ اس طرح سے ہے سیٹ لیکن میں تو یہ اسے ایک اس میں کہوں گا اگر آسپا بٹو کو یہ اس قسم کی چیز ملی ہے تو اس کو وہ استعمال بھی کر سکتی ہے کسی بیٹرمنٹ کے لیے اور دیکھیں نا کیونکہ ہماری اس سے دوسری خبر بھی لنکٹوس پہ بھی آتا ہوں کہ اب ایک خواتین کا ایلمنٹ جو ہے پھر وہ زیادہ نظر آئے گا آپ کو ہم نے جیسے دیکھا مریم نواز صاحبہ اور آسپا بٹو کی میٹنگ پارلیمان میں بھی ہوئی جب بھلف لے رہے تھے سارے ایمین ایز میرے خیال میں جب تھے تو ان کی ملکات تو یہ بڑی ملکاتی ظاہر ہے اتحادی گورنمنٹ ہے تو یہ بھی ایک ہے ایک بات کہ دو خواتین فیملی والی بات اپنی جگہ کہ اگر وہ ہیں سٹرانگ پوزیشن میں تو وہ اس کو یوٹلائز بھی کر سکتی ہیں فور بیٹرمنٹ پھر اس کے علاوہ کچھ قوزز ہیں جن سے آصفہ صاحبہ نے اپنے آپ کو جوڑا ہوئے کافی عرصے سے جن میں سے ایک پولیو ہے جی تو ہو سکتا ہے کہ اب ظاہر ہے سندھ کی حد تک تو ان کے پاس پہلے بھی طاقت تھی اب اگر وہ فرسٹ لیڈی ہیں تو شاید وہ کچھ مزید بھی اس کے اوپر کام کر سکے نیشنل لیول پہ نیشنل لیول پہ دوسرا میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جب حلف پرداری کی تقریب ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو واتس ایپ گروپس ہیں اور مطلب اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے یہی تو بات ہے حلف چیز پہ بات ہونی چاہیے ہم تو کہتے ہیں سو دوسر میں دوبارہ وہ تذکرہ ہوا کہ جو آصفہ بھٹو صاحبہ نے جو لباس زیبتن کیا ہوا ہے وہ مہنگا ہے سستہ ہے کیسا ہے تو وہ لوگوں نے ظاہر ہے آپ کو پتے ہیں انویسٹیگٹیو جرنلزم تو ہمارا فوٹے ہے تو لوگوں نے ڈھونڈ لیا کہ وہ کمیز کس برینڈ کی ہے دوبارہ کس برینڈ کا ہے ٹراؤزر کس برینڈ کا ہے سو وہ ٹوٹل جو مالیت بن رہی تھی وہ پچاس ہزار روپے کی بن رہی ٹوٹل جو ان کے جوتے تھے وہ ابھی تک نہیں پتہ لگ سکا کہ وہ کس برینڈ کے تھے یا ان برینڈڈ تھے یا کیا تھا سو اس پہ بھی پھر وہ بات ہوئی کہ کیا پچاس ہزار روپے زیادہ اماؤنٹ ہے یا پچاس ہزار روپے مناسب اماؤنٹ ہے مطلب پھر وہی بات ہے فورڈ وہ اس سے بہت زیادہ کر سکتی ہیں اچھا پھر یہ ہے کہ اگر اس سے بھی وہ کم پہ جاتی ہیں مطلب وہ بلکہ ٹھیک ہے کہ غریب امام کو آپ نے دکھانا ہے کہ آپ ایک غریب ملک کا صدر ہے تو اس کی لیکن اگر آپ اس سے بھی نیچے جاتی ہیں تو کیا اس میں یہ تاثر لوگوں کو جائے گا کہ جی مطلب صدر کا اوت ہے اور اس میں اتنے سستے کپڑے سو بڑا یہ ایک عجیب سا اگین اس پہ ہمارے آپس میں کوئی وہ نہیں ہے خیالات یہ آڈینس کے لیے کہ وہ اس پہ ڈیسائیڈ کریں ہم اس پہ مریم نواز صاحبہ پہ بہت تنقید بہت عرصے سے چلتی آرتی ہم نے اس کو بڑا ڈریس کیا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس دفعہ جب ان کی اپنی اواث ٹیکنگ سیریمنی تھی تو اگین انویسٹیگیر جنرلزم ہوا اور پتہ یہ لگا کہ وہ بیگ شیک اور جوتے کا تو پتہ نہیں لگا لیکن انہوں نے جو ڈریس پہنا ہوا تھا وہ ساٹھ ہزار کا تھا سو ساٹھ ہزار مریم نواز کے حساب سے کافی ڈاؤنگریڈ ہے کیونکہ وہ بہت مہنگی چیزیں پہنتے تھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپٹکس لوگوں کے خیالات اس کا اندازہ وہی بات ہے جب بات ہوگی تو ان تک بھی پہنچے گی تو پھر شاید وہ اس کو بھی اس کو بھی رکھیں گے اس کے اندر لیکن سر میرا اپنا خیال اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پریزیڈنٹ کی حلپداری کی تقریب تھی تو اس کے اندر وہ ان کی بیٹی تھی تو ظاہر ہے جب فرض کرنے شادی ہوتی ہے آپ کے گھر کے اندر کسی بڑے آپ کے بھائی کی ہوتی ہے یا کسی کی ہوتی ہے تو آپ یوزلی جو مین ایوینٹ پہ جو چیز پہنتے ہیں وہ پچاسزار روپے کا نہیں ہوتا جو بڑے گھرانوں کی شادیوں ہوتی ہیں جو جیسے یہ بڑی فیملی ہے امیر فیملی ہے تو ان کے اندر مہندے تو سنا دو دو تین تین لاکھ روپے کے بھی جوڑے چال رہے ہوتے ہیں اور اس سے بھی بہت زیادہ سر مارکٹ میں گیارہ لاکھ سے نیچے کا لینگا ختم ہو چکا ہے گیارہ لاکھ کا لینگا تو یہ پریزیڈنٹ کی اوٹھ چیکنگ لی جو کہ ایمپورٹنٹ ایک چیز تھی تو یہ اس طرح سے میرے خیال میں ضرور انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بجٹ ٹھیک ہے اس لحاظ سے اس کانٹیکس میں تو کام ہے بٹ اس کے علاوہ وہ کسی قسم کبھی جو مہنگہ ترین جو لباس ہے وہ اگر لینا چاہے تو آپ نے جیسے فرمایا ان کو افورڈ کرنے میں کوئی ایشیو نہیں نا مریم نواز کو نہ ان کو لیکن ہاں یہ تھوڑی سادگی کا element جو ہے یہ لانا پڑے گا اور آپ یہ دیکھیں جو ہمارے پچھلے پرائم میسٹر تھے عمران خان صاحب جو تھے وہ انہوں نے بار سادگی کا اتنا اوبر سیٹ کیا ہے کہ باقی اب جو بھی آئے گا وہ بہت فینسی لگے گا ان کے سامنے سو یہ ایک مسئلہ ہے سر آپ یہ دیکھیں وہ ایک ایرانین صدر جو تھا کچھ سال پہلے اس کا میں نام بھول گیا ہوں جو پاٹے کپڑے پہنتا تھا وہ ایران میں اتنا مشہور نہیں تھا جتنا پاکستان میں تھا سو پاکستانیوں کے لیے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان انڈیا ایک جیسے ہی مزاج ہے نا لوگ کا سو ادھر بھی وہ جو آج کل کا نہیں مجھے پتا کہ کیا سین ہے لیکن ہم کچھ عرصے پہلے تک فلموں میں دیکھتے تھے کہ وہ والٹیشن جتنا مرضی ہی عرب پتی ہے لیکن سرکاری گاڑی جو ہے وہ بڑی پرانی دکھیان اسی سی سپید ملی ہوئی ہے اور ویسے تو خیر میں انڈین اس کو دیکھ رہا تھا ائر چیف کو تھوڑے دن پہلے کی بات ابھی کرنٹ ائر چیف کو اس کو صرف سزوکی سیاز ملی ہوئی ہے سکتا اصل انڈین کا تصور یہ ہے آپ کو پتہ جو اس وقت پرائیم میریسٹر ہیں یوکے کے رشی سونک اور ان کی جو بیغم ہیں وہ جس فیملی کو بلانگ کرتی ہیں وہ انڈیا کے بلینئرز ہیں سو اسی طرح میں نے بھی ایک تصریر دیکھی کہ وہ خود جب انڈیا گئی ہوئی تھی اپنے والد کے ساتھ جو کہ بلینئر ہے ایک مال میں بیٹھا آئیس کریم کھا رہے تھے تو وہ مجھے ہمیں نظر آئی چیز کہ وہ ایسی ہے مطلب وہ انڈیا کلچر کے اندر میرے خیال میں یہ ہے کہ دفتر پہنچے چپل پہن لوں چلے ٹھیک ہے بارہل یہ اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بلے بات پتے کسی کو پتہ نہیں لگنے دینا آپ نے کہ آپ کدھر سے ہیں اور کتھر ہیں بلکل دوسرا یہ ہے کہ ان وانٹڈ ہیٹ آپ کو کیوں چاہیے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس چیز کو باقی آپ کی پرائیویٹ لائف میں پبلک اور پرائیویٹ ہمیشہ سے ایک تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اچھے سار میں نے جیسے کہا کہ اس کا لنک کرتے ہی ہم اس گوار چیز سے تو ہم نے کل ہی ذکر کیا ہے کہ کبینہ کی فورمیشن ہو چکی ہے حلف لے لیا سب نے فائنانس فورن ڈیفینس سارے ایک مسئلہ جو ہمیں آپ کو مجھے نظر آیا جو ہمیں ذکر کرنا ضروری ہے اس سے لنک ٹیسٹی ہے کہ بہت ہی میل ڈومینٹیڈ کیبنٹ ایک خاتون جو ہیں ان کا نام شزا خواجہ حاصل صاحب کی بتیجی اس کے علاوہ اور وہ بھی کسی مطلب جسے کہنا کہ اہم منسٹری میں اس سے بہت لمبی ڈیبیٹ چھڑ جائے کہ مرد بہتر کر سکتے ہیں ایکسپیرینس بھی دیکھیں یہ دیکھیں وہ دیکھیں بٹ ایک جیسچر کے طور پہ سیمبولک جیسچر کے طور پہ آپ نے اگر اب آپ نے اپیل کرنا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں آپ کو متعبائی میں فرق نہیں پڑے گا بٹ پڑ بھی سکتا ہے کہ آپ نے جو تمام اپنی کیبنٹ بنائی ہے اس میں خاتون ہی ہے ماضی میں دی رکھی ہیں اہم وزارتیں بینخواتین کو اس میں مریم اورنگزیب بشامل ہیں اس میں وہ ایک دفعہ وہ جو آئی ٹی کی انوشے بنی تھی انہوں نے خوار کرا دیا تھا وہ آتی نہیں تھی یوٹیوب بلی اس پہ پیشی پہ اور یوٹیوب بند تھا وہ چھ سال تک پیشی پہ ہی نہیں آئی آج میں ادھر بیزی ہوں خیر اس میں ان کا قصور نہیں ہوگا وہ ظاہر اصلا کارنا بات رکھنا تھا تو بس انہوں نے یہ ہر بات نکال لیا وہ تو ظاہر اوپر سے فیصلہ ہوا ہوگا لیکن بہرحال بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی سب کو ایک چیز کا پتہ ہے اور سب کا یہ شوق بھی ہے خیال بھی ہے وہ اور بات ہے کہ پورا میں تو بڑے حرصے سے کہہ رہا ہوں کہ کیسے کریں گے یہ اور وہ ساری وجوہات ہم نے سامنے رکھی مئی ہیں پچھلے اپیسوڈز میں لیکن وہ ہے کہ جی منسٹریہ کام ہونی چاہیے اچھا وہ منسٹریہ کام ہونی چاہیے تو پھر وہ منسٹریہ ملنی کس کو ہیں تو وہ انہوں نے اب آپ یہ دیکھیں آپ کی لسٹ نکال کے دیکھیں ان کو تو نکال دینا آپ بیچ میں سے ایسے لوگوں کو جو کئی اور سے آئے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ کا جو انٹیریئر ہے نکوی صاحب نکوی صاحب صرف دوست ہیں ان کو ٹھیک مال نہیں مل رہا صرف کرتے ہیں بات یہ عزرائی تفنیل تھا اچھا سو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ لسٹ نکال کے دیکھیں فنینس بھی ان کا نہیں ہے فنینس بھی ان کا نہیں ہے جو ان کے ہیں وہ تقریباً سارے وہ ہیں جنہوں نے جیلنے کٹی ہیں ٹھیک ہے پارٹی کے لیے اچھا وہ شاید ہو سکتا ہے ایسے نام ہو ہمیں ذہن میں نہیں آرہے اچھا مریم نواز صاحبہ فر سم ریزن انہوں نے پروسیکیوٹ کم خواتین کو کیا یا ادھر سے کم خواتین کا ایسا کوئی رول تھا کہ وہ اندر جاتی یہ وہ تو کم ہوئے کم ابھی کل کو جب پی ٹی آئی اگر آتی ہے پاور میں کبھی تو آپ دیکھیں گے کہ خواتین زیادہ ہوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جیل کاٹ رہی ہیں اچھا اسی طرح پیپلز پارٹی ولی اس میں بھی ہمیشہ خواتین زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ رگڑا کھاتی ہے پورا مردوں کے ساتھ تو یہ اب وہ بیسیکلی تو اب نا اگین اس میں اچھی بات بھی ہے اور بری بات بھی ہے اس میں جو ہے وہ مطلب بری بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ وزارتیں اس ملک میں کبھی بھی قابلیت کی بنا پر نہیں ملیں گی وہ اس بنا پر ملیں گی کہ آپ نے جیل کاٹی ہے اور سیاسی قربانی ہے کتنی آپ ہاں اور ظاہر ہے اس سے بڑا آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے مطلب ہی سمولک میں مطلب آپ نے جیل کاٹ دی اور وہی بات ہے کہ ہر حکومت میں جب بھی یہ چل رہا ہوتا ہے ہر ایک کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ وعدہ ماف گواہ بن جاؤ تو آج نکل جاؤ آج تمہیں دوسری پارٹی میں ارجسٹ بھی کر دیتے ہیں تمہیں سیٹ بھی دلوا دیتے ہیں تمہیں منسٹر بھی بنا دیتے ہیں پھر بھی جو نہیں ہوتا تو پھر اس کو آپ نے کچھ دینا تو ہے مطلب اس میں پھر میرے خیال میں ہمیں ذرا سا مارے گئے حمزہ چباز شریف صاحب کیونکہ وہ تو جیل تو کٹی تھی ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ وزارت ہو لیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی ریٹین کی ہے میں نے کی اور انڈسپیوٹڈ انڈسپیوٹڈ وہ تو جیتے جیتے ہیں لیکن اس میں وہی والا مسئلہ ہے کہ ان کے وعدہ صاحب جو میں پرائیم منسٹر ہے تو ان کی کبینہ میں کیا سیاست ہے اس لیے میں نے لفظ استعمال کی وہ مار گئے تو اس طرح سے بچا ہے تو شاید وہ لیکن ہم نے پہلے بھی سنے الیکشن سے پہلے کہ شاید ان کا اب اس طرح سے سیاست کے اندر اب اس طرح ایکٹیو رول لینے شاید ان کا اب نہیں ہے ان کا تینجنڈ دیفرنٹ ہے اس وقت لائف کا تو ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے تو سر آگے پڑھتے ہیں یہ تو نہیں ساری سیاستی آؤٹ لوگ کا ہے اس کے علاوہ فود آثورٹی کے چھاپا پڑھا ہے یہ رمضان سے پہلے ہوتا ہے رمضان کے دوران بھی ہوتا ہے اچھی چیز ہے ایک جگہ پہ ان کو غلط کالٹی کا یا ایکسپائیڈ کالٹی کے جو یہ کیا کہتے ہیں سموسہ پٹی گول پٹی وہ ملی تو اس قسم کے فائنس دیگر اور چیزیں جو ہیں ان کو ریفریجلیشن کے ایشوز کئی جگہ پہ ملے خاص طور پہ روزوں کے اندر پیپل جو ہیں وہ ان کو کیرفل ہونا چاہیے بزاری جو کھانے ہوتے ہیں خاص طور پہ جلیبی سموسے وغیرہ وغیرہ جب ان کے اندر آپ کو ایک گریز نظر آتا ہے تو اور تمام گھروں میں کچھ نہ کچھ اس قسم کے چیز آتی ہی ہے لیکن اگر فور اتھورٹی اپنا کام کرتی رہے تو ویری گوڈ ان کو اٹ پار رکھے گی اس پہ البتہ لوگوں کو بھی تھوڑا کوشش ہونا چاہیے اور روزوں کے اندر ویسے بھی آپ کو ایک اچھی اپورچنیٹی مل جاتی ہے کہ آپ اگر تو اس کو سٹریٹیجکلی اگر اپنا کو ڈائیٹ پلان کرے تو ویٹ لاؤس بھی ہو سکتے ہیں ہاں جی وہ تین سو کلو پٹی دلف کی ہے اتنا ہی تقریباً کوئی اس سے ملتا جلتا جو تھا ویٹیج کا آئل آئل تیل سو سر اور حسابت ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کنزمشن بڑھ جاتی ہے ان چیزوں کی تو اس لئے آپ اس طرح کی خبریں سن رہے ہیں ادر وائز عام دنوں میں سموسا پٹی اتنی بکتی نہیں ہے ٹھیک ہے اتنا شاید آئل نہیں بکتا کیونکہ اتنی چیزیں فرائے نہیں ہوتی بٹ ادر وائز جو فوڈ انٹیک تو ہماری تقریباً اتنی رہتی ہوگی کیونکہ اس طرح ابھی ہم آج کل دو میلز ار ڈے پہ ہیں عموماً ہم تین میلز ار ڈے پہ ہوتی ہیں سو یہ تو چالی رہا ہے یہ میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ ویسے تو ہمارا یہاں پہ مزاج اس طرح کا بن گیا ہے تمام لوگوں کا کیونکہ ہم کوئی بہت اچھی زندگی نہیں گزار رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا اب احساس بھی ہو گیا ہے دیکھتے ہیں پوری دنیا کو اور ہم رکھتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں تو پھر نا ہم اس کو پورا کرنے ہی کوشش کرتے ہیں فوڈی بن کے کہ بس کھاؤ ہی جاؤ خیافہ بیمار ہو جائیں گے مر جائیں گے خیر ہے بل جتنے دن سندہ ہم ختم کرو کھائیں ہاں لیکن اگر اور وہ ٹھیک ہے آپ کیا کر سکتے ہیں اس چیز کا مطلب نہ یہاں پہ law in order ہے نہ یہاں پہ کوئی پارٹی ہے نہ یہاں پہ کچھ اور ہے تو بھئی یہی کر سکتے ہیں but otherwise اگر کوئی ہے نا ہیلتھ کا اپنے خیال رکھنے والا فریق تو اس کو تو مشورہ ایک ہی ہے میں جتنا دیکھا سنا پڑایا نا مطلب یہاں پہ دودھ اتنی ٹھیک ملتا بسہ تو ہر دودھ پینے کی چیز بھی نہیں ہے لیکن ادھر کچھ ٹھیک نہیں ملتا کسی طرح اپنی ڈائیٹ کم سے کم کر دیں جتنا کم کھائیں گے اتنا بچے رہیں گے بس اپنی ہم جب گاڑی خریدتے ہیں تو سب سے پہلے چیز کیا دیکھتے ہیں کہ مائلیج کتنی کھائیں جتنا کم پیٹرول میں جتنا زیادہ چلتی ہے ہمارے خیال میں وہ گاڑی اتنی اچھی ہے لیکن ہمیں اپنی باڈی جو ہے نا اس کے بلکل برقس چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ کھا سکتے ہیں کھائیں جلدی ہمیں اس کے بعد بھوک بھی لگ جائے اور ہم اور کھا سکیں گرین ٹی پی لیں تاکہ اس کے بعد اور کھا سکیں تو یہ تو بلکل آپ مشین آپ غلط یوز کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فیول اورینٹیٹ پالیسی رکھیں کہ یار مجھے اتنے سے اتنے گھنٹے نکل جاتے ہیں پھر اتنا کھا کہ اتنے گھنٹے نکل جائیں گے اور پھر میں سو جاؤں گا تو سوتے وقت بہت بھوک نہیں لگ سکی سوتے وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے تو بلکل ٹھیک ہے لیکن سنتسز ہونا ہے جب بھی آپ نے باڈی نے کچھ بھی آپ نے اس کو انٹیک دینی ہے تو وہ آپ جتنا کم کریں اور پھر وہ ہے کہ جتنی بھی ملاوٹی چیز ہوگی وہ بھی کم نقصان پر جائے گی بس یہی ہے پھر آہستہ آہستہ پھر آپ ایکسپینڈ کر جائے گی میں نے سوپر فوڈز کھانے ہیں میں نے نٹس کھانے ہیں میں نے ہیلڈی چیزیں کھانے ہیں اس کے زمین چیزیں کرنی ہیں پھر اگر آپ نرڈ مانی گئے ہیں تو پھر بقاعدہ کرنی ہیں سر چلیں صرف ایک اور چیز یہ آپ نے کچھ مجھے کہا تھا کہ ہم نے دسکشن کرنی ہے ہم بانی ویڈنگ کی پوسٹ دسکشن کرنی ہے اب تو جو ان کی ساری ان کی پری ویڈنگ سیلیبریشنز کی پوسٹ دسکشن جو ہے عوام کرنا جا رہے ہیں سر میرے پاس صرف ایک پوائنٹ تھا لیکن وہ پوائنٹ بہت امپورٹن تھا اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں پاکستانی جب وہ دیکھ رہا ہوں ٹوٹر فیس بوک یہ وہ تو اس میں بڑی اس طرح باتیں چاہ رہی ہیں کہ سلمان نچاتا اوہ امبانی شارہ نچاتا اوہ امبانی تنہ کٹھے کر کے نچاتا اوہ فلانے اس میں برکل سارے ایکٹرز ڈانسرز سنگرز نچاتا پیسے لیے ہوں گے شور پیسے لیے یا جو بھی ان کی ڈیل تھی مطلب وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جوان کا یا پتھان کا جو ہے وہ پروڈکشن کمپنی ساتھ امبانی کی ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک ان کا ویسی بزنس کا ایک پارٹنر ہے سو بنیادی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جی اس میں تو مکیش امبانی خود بھی ناچ رہا تھا اس میں وہ نیتا امبانی خود بھی ناچ رہی تھی اس میں اس کی بیٹی بیوی سب خود بھی ناچ رہی خاندان پورا وہ بیسیکلی جتنے لوگ تھے سارے ہی ناچ رہے تھے یہ کوئی پاکستانی سیٹھ تھوڑی تھا کہ اس کی ہوتی نہ تو اس نے کہا تھا چلو بھئی کنجرو اکی کر کے آئی جاؤ تو ایک سیلیبریشن جا رہی ہے سب ڈانس کر رہے ہیں تو یہ بڑا فرق ہے صرف وہ اصل میں صرف بڑا بات کے ہم پہلے بہت انفلوٹس تھے ہولی وڈ انڈسٹری سے ایکسیسیبل تھے وہ ہم تک کہ ہم کور سالوں میں کئی پہ یار اس کی زندگی بڑی سے بتاستے ہیں اس نے گاڑی لے لی اس کا گھار دیکھو کتنا بڑا ہے یہ ہے وہ ایک دم سے یہ ہمارا جو انڈین جو سیلیبریٹیز کا جو ہے اور انسٹرگرام کی طرف سے خاص طور پر انہوں نے بڑا کچھ پیجز ہیں جو بڑا ان کی لائف کو بڑا کلوشٹی فالو کرتے ہیں تو بڑے انویسٹ ہو جاتے ہیں اس کے لیے سو یہ ان کی آپ سمجھیں معصومیت ہے کہ وہ اس چیز میں اتنا انویسٹڈ ہیں کہ یار وہ تینوں ناچ رہے ہیں یار تو یہ بڑی اچھی چیز ہے اور اس نے نچا دیا تو یہ بڑی اچھی چیز ہے سو اصل میں آپ سوچیں کہ یہاں پہ ابھی بھی کانٹنٹ کی کتنی گیپ ہے کہ کتنا کچھ ہے کہ اس شادی کو یہاں پہ ہم نے بھی بڑا سیلیبریٹ کیا کہ یہاں بہت بڑی شادی ہے دنیا بھر میں لوگوں نے اس کے بارے میں بات کیے لیکن خاص طور پر ادھر جو ہے جس سے بھی آپ ملیں اس دوران جب وہ شادی ہو رہی تھی یار وہ چیک کی ہے جو انہوں نے چاہ دیئے یار وہ پیچھے دیکھے اس کا مطلب ہے ہم ہم انویسٹڈ ہیں اس چیز میں تھوڑا سا کانٹنٹ پورٹی بیو اس کا مطلب ہے یہاں بہت بہت شادی کرنی پڑے گی یہاں پہ شادی کرنی پڑے گی لیکن پھر اس شادی کو ٹیلی وائز بھی کرنا پڑے گا پھر وہ دلگردہ ہونا چاہیے آپ کے اندر اور پھر اس میں پھر وہی بات ہے کہ آپ کو خود بھی پارٹسپیٹ کرنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ پہے دے گا پھر تو یہ آتا ہے کہ فلانے انہوں نے نچاتتا پھر ایک تھوڑی سی شکوک و شبات پیدا ہونا چاہیے ایک فیسٹیو مومنٹ ہے ڈانس ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کے اندر سے نکلتا ہی نکلتا ہے آپ جب بہت زیادہ خوش ہوں گے تو ایسے ہلکی صدق مالا آپ نے پیٹنے کی ہے یہ آپ روکی نہیں سکتے باقی آپ دیکھیں کہ یہ اس فیملی کا بولی ووڈ سے ویسے بھی بہت تعلق رہا ہے ان کا نہیں ان کے جو والد صاحب جو دیرو بھائی امرانی ان کا تو امیتہ بچن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے بالکل جب زوال تھا میرا امیتہ بچن بروک ہو گئے تھے بلکل بینکرپٹ ہو گئے تھے تو مجھے ہیلپ کرنے والے جو تھے وہ یہ تھے وہ مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں اس بات کو تو انہوں نے تو کوئی پیسے نہیں لیا ہوں گے وانکلی نہ ان کے بیٹے نے نہ ان کی بہو نے نہ جیہ بچن نے کوئی پیسے نہیں وہ تو گئے ہیں گئے کہ میرے مہروان تھے یہ آئیم شور انڈسٹری میں اور بہت ایسے لوگ ہوں گے جن کی اوپر کبھی نہ کبھی انہوں نے اپنا بات رکھا ہوگا اور کبھی نہ کبھی ہیلپ کی ہوگا اور وہ بھی سپسائے سے گئے ہوں گے پاکی پیسہ پوسہ ریحانہ کو پیسے دی ہوں گے وہ ٹھیک ہے نائن ملین ڈالر دیئے تھے ٹھیک ہے نہیں بلکل ویسے ہی ہے وہ کپل شرما کہہ رہا تھا کہ میں مجھے ایک دعا پتہ نہیں کسی پارٹی پہ مل گئے ہمبانی صاحب تو میں نے کہا پلیز آپ میرے کسی دن شو پہ آئیے گا تو انہوں نے کہا اچھا آپ شو کرتے ہیں ٹی وی پہ اس نے کہا ہنجی ہنجی تو کہتے کس چینل پہ تو میں نے بتایا کہتا ہاں وہ تو میرا ہی ہے سب بہات یہ ہے یہاں پہ ہم جس چینل میں نوکری کر رہے ہوتے ہیں ان کی مالکان کی کوئی کسی کی شادی ہوتی ہے ہم نہیں جاتے جاتے ہیں ہمیں بلکہ کہا ایک شو ہی کرتے ہم کرتے ہیں کوئی بات دی ہے تو یہ تو ایسی کوئی بڑی بات دی ہے سچلے ایک اور چیز یہ جب فواج چودری صاحب کی ایک ریسنٹ پیشی کے اندر یہ ایک واقعہ پیش آیا فواج چودری کے بھائی جو ہے فیصل چودری اور ہبا فواج جو ان کی میغم ہے ان کے بیچ میں کوئی تلخیصی ہوگی فواج چودری صاحب کے جو وکیل تھے وہ کچھ بیان پیش کر رہے تھے اس پیشی کے دوران کچھ بتا رہے تھے جس کے دوران فیصل صاحب جو تھے وہ بیچ میں کچھ انپٹ کر رہے تھے تو ہبا فواج نے کہا کہ وہ پروفیشنل وکیل نے ذرا ان کو بولنے دیا سو انہوں نے اب یہ میں نے خبر جو پڑی اس کے اندر لکھا میں یہ خود سے آبیسٹی نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ تم ہر وقت بگ بگ کرتی رہتی یا تم ساری بگ بگ نہ کرو انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ تم تو ہر وقت ہی بگ بگ کرتے رہتے پھر غالبا فواج چودری صاحب نے ہبا فواج کے یہاں پہ ہاتھ رکھ کے چہرے پہ بکا کے آ رہنے تو چپ کر جو کچھ نہیں ہوتا ریلیکس کرو سو یہ ایک فکشن سی ہمارے تک خبر پہنچی تو ہم نے کہا ڈسکس کر لیں اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ یہ چیز تو لوگ بھولی جاتے ہیں فواج چودری صاحب ہی جیل میں مطلب لوگوں کو یاد رہنا چاہیے کہ فواج چودری صاحب جیل میں اور ان کی ان فیکٹ ایک پٹیشن جو ہے وہ بھی مجھے نہیں پتہ منظور ہوئی یہ نہیں وہ یہ تھی کہ جب ان کے بچے ان کو ملنے آتے تو اب ہتھکڑی نہ لگایا کریں یہ انہوں نے پٹیشن ایک دائر کیوئے مجھے نہیں پتہ اس کے اوپر کچھ ہوا ہے نہیں ہوا برکنکہ وہ ویڈیوز ہم نے دیکھی کہ ان کی بیٹی ان کو ملنے آ رہی حالانکہ وہ بیٹی کو تو نہیں اس طرح سے اندازہ ہو رہا کیا اور ہے لیکن وہ خود جب یہ سارا ہو رہا اگر نا تو ساروں نے عدالت میں کمرہ عدالت میں یہاں تک کہ جاج نے بھی سارا کم کم چھاڑ کے نا اینج کر کے بھی تو یہاں بھی جو فیملی ڈسپیوٹ فیملی لڑائی یہ وہ ہمارا وہی تمہارا فیول ہے اسی پر سب چلتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہماری ہے ہی وہ سو اور جو ہبا صاحبہ ہیں ان کے کافی عرصے سے مطلب مطلب جو ہے نا باقی فیملی سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ چل رہے ہیں پھر انہوں نے بیچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے نومنیشن پیپرز بھی جمع کرا دیتے ہیں جنہوں نے کٹھے کرا دیتے ہیں وہ کٹھے ہو گئے تھے پھر وہ پتہ لگا کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہی لگے لگے شاید تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں یہ جو اس سے مجھے یاد آیا کہ عمران خان صاحب پر بھی پابندی لگ گئی ہے کہ اگلے دو ہفتے ان کو کوئی ملاقاتی نہیں ملیں گے سیکیورٹی تھریٹ کی ویسے اچھا سب بنیادی طور پر اور وہ ہمارا آپ کو یاد ہوگا کہ سیٹرڈے والا اپیسوڈ بھی کٹ گیا جس میں ہم وہ یہی بات کر رہے تھے کہ مشاہد سید صاحب نکھایا کہ ان کو باہر نکھا لیں عمران خان صاحب کو اچھا وہ میرا بھی ذاتی طور پر یہی خیال ہے کہ پتہ نہیں کیوں اچھا ویسے تو چلے ٹھیک ہے کہ یہ فیصلہ شاید ہماری جو اس وقت کی حکومت ہے اس کے پیسکیل سے اوپر ہے کہ نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا لیکن ان کو میرا بھی یہی خیال ہے کہ حکومت کو چاہے اس میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہو چاہے نون لگ بیٹھی ہو ان کو بیان دے دینا چاہیے کہ جی ہم تو چاہتے ہیں باہر آجیں مشاہد حسین صاحب کی طرف سر لیکن وہ نہیں آیا نا اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مشاہد حسین صاحب کا وہ بیان آتا اور اس کے وہ بنے تھے سینیٹر دوزار اٹھارہ میں دوزار چوبیس میں ان کا ختم ہو رہا ہے اب یہاں تو نون لگ ان کو دوبارہ سینیٹر بنا دے تو اس کا مطلب ہے کہ نون لگ کی بیکنگ حاصل تھی مشاہد حسین صاحب کو یہ بات کرنے کے لئے اگر وہ نہیں بناتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈسون کر رہے ہیں اچھا بات یہ ہے کہ مشاہد حسین صاحب بھی ویسے تو ایک ایسی شہرت رکھتے ہیں پھر بھی بات ہے دلوں کے بے عدلہ جانتے ہیں شہرت وہ ایسی رکھتے ہیں کہ وہ پڑا پھوک پھوک پہ پاؤں رکھتے ہیں اور اوپر نراز نہیں کرتے کسی کو سو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اوپر بھی یہ سوچا جا رہا ہے کچھ کورٹرز میں سر میرے خیال میں دیکھیں مشاہد حسین صاحب جو ہے نا ان کا آپ نے جیسے کہا کہ اوپر کورٹرز میں سوچا جا رہا ہے دوسرا مشاہد حسین صاحب جو ہے ان سے بھی ان کا ایک لنک جو ہے نا اوپر والے کورٹرز سے اس طرح سے بھی ہے کہ وہ چینہ کی بہت قریب ہیں چینہ سے انفیق چینہ سے نہیں آپ سمجھیں چینہ کی اسٹیبلشمنٹ سے وہ بہت قریب ہیں مطلب سمجھیں وہ ایک بریج ہیں تو یہ ان کا کہنا شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو تیسٹنگ دو وارٹرز والی چیز ہوتی ہے کہ یاد پھینکو مارکٹ میں بات چیک کرتے ہیں کیا رسپونس ملتا ہے تو ابھی تک تو رسپونس کوئی ایسا ج نہیں ملا انلیس یہ والی چیز اس سے لنکٹ ہے کہ انہوں نے ملنا ہی نہیں اس کو یا جا کے لیکن ابھی تک تو کوئی نہیں ملا لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو چیک تو کرو کیا ہوتا ہے دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے کیابنٹ بنی جب کیپی اسیمبلی بنی تو اس کے بعد کافی تنقید ہوئی یہاں تک کہ پی ٹی آئی والوں نے تنقید کی کہ جی یہ کیابنٹ ٹھیک نہیں ہے اچھا اب عمران خان تو اس سے بریوزمہ ہے کہ ٹھیک بنی کے نہیں بنی اس کیوں جی کہ انہوں تو پتہ ہی نہیں اچھا وہ جھگڑا صاحب آگئے جھگڑا صاحب نے کہا جی کہ میرے عمر ایوب کے سامنے وعدہ ہوا تھا کہ فینینس تو میں ملے گا تو مجھے نہیں ملا عمران خان نے کہا تھا اب یہ بات کئی تھی نہیں کی تھی we don't know بنایا نہیں بنایا جس کو بنایا وہ پرفارم کرے گا نہیں کرے گا عمران خان سے ذمہ توش پوش ہے کہ جی وہ تو جیل میں پتہ ہی کچھ نہیں تو ان کا میرے خیال میں اس حکومت کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان باہر ہو تاکہ کے پی کے ذمہ داریوں سے نہ وہ بھاگ سکیں کہ جی وہ میرے ہی لگایا ہے جس کو لگایا ہے پھر وہ جو ادھر صحیح غلط ہو رہا اس کا ذمہ دار ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں صرف جتی نہیں کھانا چتر بھی کھانا ہے تو یہ بھی بات ٹھیک ہے ابھی تو یہ جو حکومت ان کے بہت اگینس جا رہا ہے اگینس جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان کو کوئی باہر بھی نکالے تو وہ کہے پہنے میں اندر رہنا ہے جو تکر میرا ایک دن ہوتے نہیں ہو جندہ نواز شریف تو میں جیلوں باہر نہیں آنا لیکن ابھی کافی ٹائم ہے ہاں ہاں اور میں تو کہتا ہوں وہ اکیوملیٹ کرے نا دو ہزار وہ جو پرانا تھا ٹائم دو بھلا جیل کے لیے گئے تھے دو ہزار بھلا وہ بھی ایڈ کر دے کلاب کر لیں کلاب کر لیں ہاں جیل سر پوری پوری ہوتی لیکن پھر بھی ان کو امران خان کو چاہیے کہ میں نہیں باہر آنا اور ان کو چاہیے ان کو باہر کر دو اور صاحب دوسرا دیکھیں نا یہ بات بایدے میں یہ لوگ کہتے کہ وہ جان کے شاید خان صاحب لا تعلقی کا ایک تاثر دے رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں لیکن یہ ممکن بھی بہت ہے ہم نے شوہ پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ شاید انفرمیشن کی جو فلو ہے اس کی سپیڈ اتنی کو تیز نہ ہو اب دیکھیں دو ہفتے کوئی ان کو نہیں ملے گا یعنی کہ دو ہفتے وہ ایک سوٹ آف آئیسولیٹڈ ہیں انلیس کوئی جیل کا نمائندہ ان کو بتا دے یہ ہو رہا ہے بھائی سر اس سے پہلے بھی آپ یہ دیکھیں وہ تو شاید بتا بھی دیتا ہو جیل کا نمائندہ لیکن اس سے پہلے بھی ملاقات کے دن تو ہفتے میں دو ہے نا سر میں اور آپ روز شو کرتے ہیں اور ہم روز شو ختم کر کے نکلتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ فلانا فلانی چیز تو رہی گئی بہت جلدی چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کو تو ہفتے میں دو ملکات آتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے اور باقی اگر تو دیکھیں وہ کرنا چاہا رہے ہیں کوئی ٹیسٹنگ دو وارٹرز واری چیز ہے سو سو بس ملا کرنی چاہیے اچھی بات ہے بلکہ ایک لحاظ سے کہ یاد آپ پہلے تو شاید کئی دفعہ تو بہت ہمارے ماضی میں یہ ہو چکے کہ کر کے وکھان گے یہ سر ہے کہ سر ٹرائی کر کے چیک کر رہے تھے کیونکہ سر ایک پریشر پوائنٹ تو دیکھیں پی ٹی آئی نے بھی ڈالا ہے وہ اور ایک تو نون لگ نے بھی ڈالا ہے اتحادی گورنمنٹ نے نون لگ کا پریشر پوائنٹ یہ ہے کے اسیمبلی میں انہوں نے کچھ ہونے نہیں دینا انہوں نے رولہ ڈال کے رکھنا ہے پی ٹی وی پارلیمنٹ جو ہے وہ کتنے سینسر لگا لے گا جب بھی امران خان صاحب کے پوسٹر آئیں گے اسیمبلی میں کیا کیا کر لیں گے آپ جب ان کے نعرے بازی ہوگی کون روک لے گا یہ پریشر تو رہے گا کے پی میں تو رہے گا پنجاب میں بھی رہے گا نون لگ کو بھی ایک ہر تک ایک بات کی ایتنگ سمجھ آگئی ہے یا اتحادی گورنمنٹ کو کہ یار اگر آپ دیکھیں ہم سے کام نہیں ہوتا فرض کریں اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ چلو جی کچھ کچھ چینجز کرتے ہیں اس کے اندر تو آپشن ہی نہیں تو اگر آپشن کوئی نہیں ہے تو یہی آپشن ہے تو یہ بھی ایک ایڈیٹ پریشر ہے تو ٹیسٹنگ دی وارٹرز شاید اس لیے بھی کارنیوں کہ یار کہ پہلے تیرہ میں واپس جانا تھا بیسا کہتے ہیں اٹھارا میں واپس جانتے ہیں سو کچھ بھی ہوسکتے ہیں ہاں لیکن وہی بات ہے کہ اتحادی حکومت کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کا اندر رہنا جو ہے وہ ان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے مطلعہ پھر وہی بات ہے کیپ ہم آوٹ آف پاور جیل تو ایک وہ ایسا مرشد فگر پیدا ہو رہا ہے پاپلاریٹی تو بڑھنا شروع ہو جاتی جو بھی کوئی بھی شخص جیل چلا جائے نا اور سزا کاٹ رہا ہے اور چپ کر کے کاٹ رہا ہے اس کی پاپلاریٹی اوپر جائے گی وہ کسی بھی شعبے میں ہوں میں کہتا ہے بانا ساتھ آگے دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے اب آپ کی جو ہم بڑی دنوں سے تین چار مہینوں سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ فینینس کی جو ڈیویجن ہے وہ کون ہوئی ہائی ایم ایف کی خبریں آپ کو آنا شروع ہو جائیں کہ ییس اور نو ہے تو اس کا ویٹ کرتے ہیں سر ناظرین یہاں میں اجازت دیجئے اگلے اپیسوڈ میں چلے پھر ملکاتر کی خدا حافظ